زرہ زہر سے بولو چلا کے بولو زرہ چیز کے بولو زرہ سب کو سنو ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے غلط اور مطلب بیس لیس اور انتشار سلانے کے لیے جو مقدمات بنائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ جلس از جلس اس کو ردی کی ٹوکری میں پھیک کر اس کا ثبوت ہمیں پیش کر دیا جائے گا زندہ ہے 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 زندہ موسیقی 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 وہاں کے بھی لوگ موبیلائز ہوں گے تو اس کے نتیجے میں پھر امن کمیٹی کو سامنے آنا پڑا امن کمیٹی اور اجزام کے مابین مذاکرات پہلے بھی ہوئے تھے اور جب ان مذاکرات پر عمل درامت نہ ہوا تو پھر ایک بہت بڑی موبیلائزیشن دیکھنا کو ملی بڑی تعداد میں لوگ سنگل میں اکھٹے تھے اور سنگل کے مقام پر جو بڑا درناہ تھا اس پر بڑی تعداد میں لوگ خاصاً جو پلٹیکل ایکٹویسٹ ہیں اور اس کے علاوہ وہاں کے جو امائیدین ہیں انہوں نے ان کا یہ مطالبہ تھا کی جو ایٹی اے کے سیکشنز انوک کیے گئے ہیں ایک عوامی جدوجہت کرنے والے افراد پر جو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں جو پانی کے حقوق مانگ رہے ہیں جو بھیلی کے لیے اپنا حق مانگ رہے ہیں تو ایسے افراد کے خلاف ایٹی اے لگانا غیر مناسب ہے تو اس پر عوام نے احتجاج کیا بھرپور احتجاج کیا احتجاج کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہم غیر معاینہ مدد تک دھرنا دیں گے اور دھرنے میں بڑی تعداد میں اور لوگ موبیلائز ہوں گے اس کے نتیجے میں امن کمیٹی کو ایک بار پھر میدان میں آنا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ تھی وہ بھی سامنے آئی اور انتظامیہ اور امن کمیٹی کے مابین جو ان کے ساتھ پہلے جو وعدے وعید کیے گئے تھے اس کو سامنے رکھتے ہو انہوں نے یہ کہا کہ تمام جو مقدمات درج ہیں وہ ختم ہوں گے وہ قویش ہوں گے اور متعلقہ فورمز کے تھوہ ہی یہ مقدمات قویش ہو سکتے ہیں یہ جو معایدہ ہوا ہے اس حوالے سے ایک پریس ریلیس بھی جاری کی گئی ہے اور اسی معایدے کے تحت دھرنا ختم کر دیا گیا ہے اس پریس ریلیس کے مطابق آج مورخہ 16 جنوری 2022 کو سنگل ریسٹ ہاؤس میں جاری گہر آباد سے تھنگ داستک کی عوام کا دھرنا انتظامیہ کی طرف سے انصداد دہشتگردی اور دیگر دفعات پر بنائے گئے مقدمات کے مکمل خاتمے کے بعد ختم کر دیا گیا ہے تو یہ پریس ریلیس کا اتدائیہ ہے اور پریس ریلیس کی تفصیلات کچھ ہوئی ہے کہ گزشتہ مہینے عوام اور انتظامیہ کے درمیان جاری عوامی ملکیتی حقوق اور بجلی کی نوڈ شیڈنگ پر جاری ڈیڈ لاک عوامی کمیٹی کے ساتھ افراد پر افائی آر درج ہونے کے بعد شدت اختیار کر گیا تھا جس کے بعد عوام نے پندرہ جنوری کو اس زمن میں اگلا لاعمل تے کرنے کے لیے گرینڈ عوامی جلسہ طلب کیا تھا عوام نے مشترکہ طور پر سولہ جنوری بیروز اتوار سے غیر معینہ مدت کے لیے دھرنے کا اعلان کیا تھا انتظامیہ اور امن کمیٹی نے دھرنے کے اعلان کے بعد عوامی کمیٹی گوھر آباد تا تھنگ داس کے ساتھ مشترکہ میٹنگ میں انصداد دشتگردی ایکٹس میں دیگر مقدمات ختم کرنے کے وعدوں کو حقیقت میں تبدیل کر کے دکھایا ہے ساتھ عوامی کمیٹی کے نمائندو پر انصداد دشتگردی ایکٹس کو مکمل ختم کر دیا گیا ہے دیگر دفعات پر لگے مقدمات کو بھی تین دنوں کے اندر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عوامی کمیٹی نے اس اہم کامیابی کو تھنگ داس گیچ سنگل اور بھر آباد کی عوام کی فتح قرار دیا ہے یہ فتح بنیادی طور پر چاروں گاؤں کے عوام امائدین اور نوجوانوں کی تلیر باشعور اور مستقل مزاج جدوجہد سے ہی ممکن ہوئی ہے یہ فتح عوامی قوت کی بہترین اکاس کرتا ہے تو یہ ہے ساری صلطحال اس کو سامنے رکھ کر ایک زبدست قسم کا بریکٹو ہوا ہے اس ساری صلطحال میں ڈپٹی سپیکر گلگت بلدستان اسمبلی نظیر احمد نے بھی ایک اچھا رول ادا کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ شور کروایا ہے کہ ایٹی اے کا جو استعمال ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا اور گلگت بلدستان میں ویسے بھی ایٹی اے ایکسٹنڈ نہیں ہونے چاہے تھا پھر بھی ایکسٹنڈ ہوا اور ایٹی اے کا غلط استعمال ہوتا ان کا یہی کہنا ہے اور انہوں نے بھی عوامی عوام نے جو جدوجہد کی جو پرامن انداز سے لوگوں نے احتجاج کیا اس کو سراہا اور ساتھ ہی پھر انتظامیہ کو بھی کنونس کیا کہ کسی ایسے نتیجے پر پہنچا جائے جس سے حالات مزید خراب نہ ہوں تو انتظامیہ اور امن کمیٹی کے درمیان یہ معایدہ تے ہوا جس میں پھر عوامی کمیٹی کے نمائندے اور امائدین نے مل کر ان کا خیر مقدم کیا اور اس طرح سے یہ جو معاملات ہے کسی سٹیج پر جا کے تے ہو پائے تو گلگت پلستان کے اندر ہمیں اکثر و بیشتر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ بنیادی حقوق کے لیے بنیادی جو امنٹیز ہیں ان کی ادم دستیابی کی بنیاد کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اور انتظامیاں اور پھر جو احتجاج کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی نے کوئی اس طرح کی ڈیل ہوتی ہے یا کوئی معایدہ ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ پھر احتجاج ختم کرتے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ریاست حکومت انہوں نے مل کر عوام کے مسائل حل کرنے ہیں گلگت پلستان میں جو سردیوں میں جو بیجلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً ساڑھے پان سو میگا وارٹس اوپر ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس بیجلی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً اٹھارہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بہت ہی کم ایسے علاقے ہیں جہاں پر بیجلی جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے لیکن ہمارے پاس جو ریجنل گریڈز ہیں وہ نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ بیجلی جو ہے دوسرے علاقوں کو جو ہے نہ مہیا نہیں کی جا سکتی اگر ہمارے علاقوں میں بیجلی کے گریڈ موجود ہوتے تو کم از کم یہ بہران نہ ہوتا لیکن سردیوں کے اندر جو ہے ہر علاقہ جو ہے بیجلی کو ترس رہا ہوتا ہے ہمارے گلگت بلدستان کے اندر کوئی طرح کا کوئی وائبل سلوشن نہیں ہے جب تک رن آف در ریور جو ملز ہے وہ نہیں لگایا جاتے وہاں پر بیجلی کا بہران رہے گا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عوامی نمائندے کیونکہ اس وقت گلگت بلدستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عوام کے مسائل کو پریوریٹی کی بنیاد کے اوپر حل کریں گے لیکن سب سے بڑا اور اولین مسئلہ جو ہے اس وقت جو گلگت بلدستان کو درپیش ہے وہ بجلی کا ہے بجلی کا ہے اور بجلی کا ہی ہے دیگر مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن بجلی کے اگر مسئلہ حل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بہتر انداز سے سیاحت بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ چھوٹے لیول پر سنتیں بھی لگائے جا سکتی ہیں اور دیگر جو ہمارے اسپتالوں کے اندر بجلی کی ضرورت ہوتی وہ بھی اس کا بھی کسی حد تک سلوشن سامنے آ سکتا ہے لیکن جب بجلی نہیں ہوگی تو مشینیں نہیں چلیں گی جب بجلی نہیں ہوگی تو گھروں میں مسائل پیدا ہوں گے دفتر نہیں چل پائیں گے اور اسی طرح سے اسپتالوں کے اندر علاج کے مسائل ہوں گے اور اس کے علاوہ سیاحت نہیں ہوگی اور یہ تمام ایشوز ہیں بہت گریو ایشوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر تعلیم کے مسائل ہیں دور افتادہ علاقوں کے اندر تعلیم کا وہ نیٹ ورک وہ تعلیمی دارے موجود نہیں ہیں اس کے ساتھ جو جدید دنیا کو ملانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ اس وقت انٹرنیٹ کا برا حال ہے گلگت پلستان کے اندر جو ہمیں اکثر بیشتر یہی شکایات ملتی ہے کہ ایسیو والے جو ہے گلگت پلستان کو بلا تفریق ایک طرح سے برقرفتار انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر جو پاکستان کے اندر ٹیلی کام کے جو ادارے ہیں ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے اور کوئی وے آؤٹ نکالا جائے لیکن ابھی تک کوئی بریک تھوڑ نہیں ہوا ہے انٹرنیٹ کے بہت زیادہ مسائل ہیں وہاں پر بہت سارے بچے اسے ہیں جو کی یونیورسٹی کے ریجویٹ سے ہیں اور وہ آن لائن کام کرتے ہیں اور اس سے اچھا خاصا ریونیو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کی ادم دستیابی بجلی کے نہ ہونے کے باعث یہ تمام مسائل ہیں بجلی نہیں ہوگی تو یہ نہ مشین چلے گی نہ کمپیوٹر چلے گا نہ انٹرنیٹ چلے گا یہ بڑے گریو ایشوز ہیں اور اگر گلگت پلستان میں ہم گرمیوں اور سردیوں دونوں موسم میں اگر چلے جاتے ہیں مختلف سیاہتی مقامات پر اور ہوتلوں میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں چاروں طرف ہمیں جنریٹروں کے چلنے کی آواز ملتی ہے اور ایک طرح یہ نوائز پولوشن بھی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وار فروڈنگ سوار گلگت پلستان کی حکومت کو بجلی پراہم کرنے کی ضرورت ہے ہر گاؤں ہر قصبہ ہر شہر کے اندر بجلی نہیں ہے بجلی بلکل بھی ناپید ہے اور بجلی کے بڑے منصوبے لگانے کی ضرورت ہے جو رن آف در ریور راؤنڈ ایر ایسے ٹاربائنز ہوں وہ لگائیں جائے تاکہ گلگت پلستان میں یہ جو گریویشوز ہیں یہ جو مسائل ہیں حل ہو سکے بجائے کیس کے کہ جو لوگ اپنے حق کے لیے میدان میں آتے ہیں ان کے خلاف ایٹی اے کے پرچے ہوں اب حکومت کو سنجیدگی سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گلگت پلستان کے لوگوں کے جو دھرینہ مسائل ہیں وہ حل ہو سکے موسیقی موسیقی